اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالسامد آپ کو ہیلت ویلت این ہیپنیس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ فریش تر دازہ پر سکون ہوں گے انیجیٹک طاقتور اور اللہ سے امید ہے کہ آپ اپنی طریقوں کو اپنی طور طریقوں کو اپنی سلائٹوں کو بڑی خوبصورت اور نیک نیتی اور اچھے طریقے سے مصبت ویس سے آپ اخیار کریں استعمال کریں گے آج کا موضوع ہے دل ایک ایسی بات ایک ایسی چیز سے آج بات ہے دل کی پروپروم دل کے امراض جہاں دل کی بات آ جاتے ہیں تو یہاں پر سب الیٹ ہو جاتے ہیں کئی کئی چیزیں یاد آ جاتے ہیں دل دل ایک اتنا سا ایک موٹھی جتنا ایک اس پر مشتمل ایک باڈی کا ایک حصہ ہے یہ دل ایسا دنیا کو رکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ دل کی بات ہو جائے میرا دل چار نہیں چاہ رہا ہے میرا دل وہاں نہیں لگ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میرا دل بہت خوش ہوا میرے دل کو لگا میرا دل جو ہے میرا دل میرا دل کوئی بھی یہ نہیں کرتا ہے کہ میرے دماغ کو ہوا میرے ذہن کو ہوا میرے کسی چیز کو ہوا تو دل کو خوبصورت رکھنا دل کو بہار رکھنا دل کو طاقتور رکھنا دل کو بہترین سٹرانگ رکھنا دل یہ ہمارا انتہائی ضروری ایک ڈیوڈی ہے کہ ہم دل کو بہار خوبصورت سٹرانگ رکھیں ہم دل کو کیسے کسی نیچرل طریقے سے کوئی ہم میڈیسن استعمال نہ کریں کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کریں اگر آپ کو پرابلم ہے سیریس پھر تو استعمال کرنی ہوگی لیکن بہت سی میڈیسن بے دریغ استعمال کرنا دل پہ برا اثر کرتا ہے ذین امراض جسمان امراض دل پہ برا اثر کرتا ہے سٹرس ٹینشن ڈپریشن دل پہ برا اثر کرتا ہے انزائیٹی دل پہ برا اثر کرتا ہے نیگیٹیوٹی نیگیٹیو سوچنا برائی کرنا دوسروں کے ساتھ زیادی کرنا بہت زیادہ لالچ دنیا کے بھی دل پہ اثر کرتے ہیں اور اسی طرح دل کو دل جو ہے نا اس وقت ٹھیک ہوتے جب ہم بہتر ہوتے جب ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں نیچر کے ساتھ ہماری کنیکشن ہوتے ہیں اللہ کی اس طاقتوں کے ساتھ جو نیچرل ہے جو ادگرد ہے ہمارے اس چیز کے ساتھ جب ہماری ڈائریکٹلی ڈیپلی کنیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ بلکل مطمئن ہوتے ہیں جسے کہتا ہے دلی سکون قلبی سکون اچھا دل کو قلب بھی کہتے ہیں فارسی اور عربی میں قلب کہتے ہیں قلب تو قلب جو آپ کا ہے یعنی جو آپ کا دل ہے لیکن یہاں اردو میں قلب کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ معنوں میں بھی لیتے ہیں لیکن اصل میں اردو میں بھی قلب ہی کہتے ہیں اگر آپ اردو صحیح طریقے سے انسان کو سمجھ لیں تو قلب کہتے ہیں اس کو دل کو تو ویسا دل فارسے میں بھی دل کہاں کرتے ہیں بہت سے زبانوں میں بشتوں میں اور یہ بہت سے ہماری باقی جتنی زبان ہیں یہاں پر اس میں دل کہتے ہیں ان کو تو دل جو ہے یہ کیسا ہے کہا جاتا ہے دل تو پاگل ہے یا دل تو فلان ہیں اب یہ دل کو کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتا ہے کہ دل نظر نہیں آتا ہے دل کو ایسے چیز ہوتا ہے جس طرح کی رو کہتے ہیں کچھ رو کو دل کہتے ہیں کچھ سانس کی جیسا کی کوئی چیز کو دل کہتے ہیں کوئی کہتا ہے دل کے اندر کو ایسی طاقت ہوتی ہے جو محبت کی طاقت ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے لیکن ہم جب میڈیکل ہے جب سائنس کے حوالے سے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو دل میں خون کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو کہ خون پامپ کرتے ہیں دل کا ایکڈیوٹی ہے پامپ کرتے ہیں اور دل کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے یعنی پوری چیزیں جتنی بھی ہے ہمارے اصاب دماغ تمام سے دماغ سے کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کی دل بھی دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے اب یہاں پر اگر دل بھی یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں تو دل جو ہے اگر دماغ سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور ثبوت دے رہے ہیں آپ کو تو پھر ہم یہاں پر جو اس کا مطلب ہے دل اتنا کچھ نہیں ہے جو یہاں ہے کیونکہ یہاں کنٹرول کرتا ہے دل کو تو سب سے زیادہ بڑی بات یہی بھی ہوں گے نا تو پھر سائنس کے حوالے سے پھر ہم کیوں دماغ کو دل کا جگہ نہیں دیں گے یعنی اس سے بھی بڑھ کے یہ دل کے معاملات کیا ہیں یہ دل جو ہے لوگوں نے بڑی بڑی دل کے وہ لگائی ہوتی ہے بلخصوص لاو کی نشانات وغیرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کا بڑا رول ہوتے ہیں میرے دل ٹوٹ گئے ہیں اور میرے دل جو ہے ایسا ہو گیا ہے ایسا ہو گیا ہے میرے دل اچھا ہو گیا ہے میرے دل کو سکون ملا دل کے کیا ہے اچھا ہم آتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے ریسرچ کے مطابق کہ دل کے بات اس لئے یہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پرانے زمانے میں جب دل کو نکالا جاتا تھا تو انسان مر جاتا تھا اور دل جب روک جاتا تھا خون پامپ نہیں کرتا تھا تو انسان کو متاثر کرتا وہ ختم ہو جاتا اور جب یہاں پر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں محسوس ہوتے ہیں چونکہ دماغ کے دھڑکن محسوس نہیں ہو رہے دل کے ہو رہے اس لئے لوگوں نے دل پہ فوکس کر دے ہیں تو اس لئے رسم رواج ہا رہے ہیں درحال کی دل میں کوئی ایسے بات نہیں ہوتی ہے اور دل جو ہے یہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں یعنی اس کے حوالے سے سائیکلوجی کے حوالے سے اب میں نے آپ کو دل کا بتا دیئے کہ سائنس کے حوالے سے یعنی میڈیکل کے حوالے سے بھی بتا دیئے آپ کو اور اس کے حوالے سے بھی بتا دیئے سائیکلوجی کے حوالے سے کہ یہ ایک لوگوں کی ایک عقیدہ ہے لوگوں کے ایک ایسے ہی مقصد وہ سوچتے ہیں درحال کیسا ہوتا نہیں ہے سچ میں دل میں کچھ ایسے کوئی طاقت نہیں ہے جتنے دماغ میں ہے جتنے آساب میں ہے جتنے مائنڈ میں ہے ذہن میں ہے تو وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے پوری بوڑی تو پھر دل میں کیا آسکتا ہے لیکن یہ لوگوں کی محسوسات ہے جو نہیں سمجھتے اپنے بوڑی کو یعنی میں سائنس کے حوالے سے بات کروں پلیز آپ نہ ہو کیونکہ جو عقید ایک بات انسان کے بن جاتے ہیں وہ بتانا بڑی مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان کو سمجھانا پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ رسم عواج بنانا ہوتا ہے وہ لوگ سے ایک آل ہورٹ پہ آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا ہے دکتر صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کون بات کریں کہاں سے میں آستانہ نقشبندی دروے والا سے لاہور سے بابا گم سائن بول رہا ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ لاہور سے ہاں لاہور سے بابا گم سائن اچھا اچھا ما شاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا آپ سے میں ملا تھا آپ سے چار لیبل بھی کیے میں نے الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے مجھے شفاہ من جانب اللہ ہم آسمدہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی شفاہ دیتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بے شک شفاہ اللہ کی طرف سے ہے اور کم عام انسان جو انہیں کوشش کرتے ہیں اور اللہ ان میں برکت ڈالتے ہیں اور ہماری کوششوں سے اللہ تعالیٰ کے ان کو شفاہ دیتے ہیں اور ہماری ہاتھوں کی ذریعے ہماری گفتگو کی ذریعے ہماری نگاہوں کی ذریعے اور اس کی ذریعے ہماری جو انہیں لوگ اللہ تعالیٰ کیور کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور یہ جو ہے ہارٹ سے متعلق یہ تینی پریشانی جو انسان کو ہوتی ہے نا صحیح اس کی وجہ سے بھی یہ ہارٹ کا پروپلم ہوتا ہے صحیح صحیح کچھ اور بھی مطلب امراض ہے زیادہ لوگ غربت اور بے روزکاری کی وجہ سے بڑے آدمی ہو جاتے ہیں ان کو پریشانی دیپریشن دیدہ خوف اس سے بھی ہارٹ کا مطلب بن جاتا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ ایک دن عالم بھی ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سائنس کے حوالے سے جو ہے میڈیکل کے حوالے سے دل جو ہے یہ ایک ایک عضوہ ہے حصہ ہے بوڑی کا جو دماغ سے آساب سے اور مائنڈ سے کنٹرول ہوتے یہ چیز اور کچھ جو سائیکلوجی کہتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی ہے جو کہ ذہنی یہ کنٹرول کرتے ہیں اور اب جو ہے نا جو دوسری آوالو سے لوگ کہتے ہیں کہ دل سے ساری کچھ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح جو محق ہے نا جو مائنڈ ہے انسان کا وہ آگے ہر چیز کو آرڈر دیتا ہے صحیح صحیح اس کی وجہ سے جو اجزاء انسان کے وہ عمل کرتے ہیں صحیح صحیح تو زیادہ پر دول جو ہے وہ مائنڈ دماغ کا ہے دماغ اگر دل دل اور دماغ دونوں سید مند اور تنرس ہوں گے تو انسان کی ساری بوڑی صحیح انشاءاللہ کام کرے گی صحیح کام کرے گی صحیح بہت اچھ بات اور یہ جو انسانی اجزاء ہیں جن کا پنسول روم مسل مائنڈ ہے دماغ ہے صحیح بلکل صحیح فرمارے بہت اچھ بات ہے بہت اچھ آپ بات اگر سمجھا سے اس کا علاج کریں تو بہت ہوتا ہے بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے اگر اس کے ساتھ اگر پروفر مہدیسین اگر حضور نبی کریم صلی اللہ وآلی وآلی کی جو ادوائز ہیں وہ بھی ساتھ سمال کر لیں تو اور اچھ ہوں لیول تری سے ایل کر کے وہ اور زیادہ اللہ جلد شخص دیتا بہت اچھ بات ہے بہت اچھ پیغام آپ نے دی دیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دل کے امراض کی لوگ آپ کے پاس آئی ہیں کوئی کیور ہے دل کے آتے ہیں لیور کے اللہ صحیح صحیح آپ کوشش کر رہے ہیں نا کوشش اور میں تو اس کا بیجا ہوا بندہ ہوں اور کچھ آپ تلسم سیکھا ہے میں صحیح تلسم ہے یہ سمدہ جو ہے یہ جادو نہیں تلسم ہے صحیح صحیح یہ تلسم کی علم ہے جی جلد یہ انسان پر اثر کرتا ہے صحیح یہ سمدہ جو ہے انسان کے اوپر فوری اثر کرتا ہے اور جو لوگ مجھ پر سوچ رکھتے ہیں اور زیادہ روحانی روحانیت سے جن کا طلب ہے نمازی ہیں ان پر تو یہ فوری اثر کر جاتا ہے صحیح 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 اللہ الحمدللہ بہت اچھی بات بہت یہ تلسم بات میں ایسا دنیا کو جیئے ہے کہ بیماری رہتی نہیں ہے صحیح صحیح کوئی بھی بیماری ہو آل ہو لیبر ہو ٹھڈنی ہو صحیح درد ہو اس سے فوری ختم دردوں کا دشمن ہے صحیح صحیح سمدہ جو ہے جو دردوں کا دشمن ہے بلکل صحیح بلکل صحیح کوئی درد اس سے رہتی نہیں ہے اللہ ہم ریڑ کی عدی میں ہو جائے وہ ارکن تھا ہو صحیح جوڑوں کا درد ہو موسیقی watch me on hack in health wealth and happiness programme every morning at 8 am and repeat at 11 پی ام بد اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچھ پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مہورائی علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم کوئی بھی دلد ہوئی میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی اسے دلیوی کے وقت سے ہوا لگ گئی تھی تو اس کے جور جو تھے وہ سوچ گئے تھے سوچن پیدا ہو گئی تھی صحیح تو وہ میرے سے چار پانچ دن اس نے انشاءاللہ ہیل کروا ہے سمدہ سے بلکل ٹھیک ہے اس کا موں بھی سوچ گیا تھا اپنے بھی تو آپ بلکل ٹھیک ہے کامتہ رہی ہے وہ اٹھنے بیٹھنے سے آواز آتی جب میرے پاس آئی تھی تو وہ اٹھنے سے پا رہی تھی مگر اب وہ ٹھیک اللہ تعالی نے آپ کے سمدہ سے اسے شفاہ دیئے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اور آپ کو بھی دعا دے رہی ہے مجھے بھی دے رہی ہے بلکل یہ جو لوگوں کا جو علاج ہو رہے ہیں نا تو یہ بہترین دعاوں میں آتے ہیں نا نا تو یہ دعائی ہے جو ہم کر رہے ہیں سمدہ بھی دو دعا ہے اللہ تعالی کی شغائی کرنے ہیں بلکل 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 بے شکر اور اب ایک شیئر آپ کو سنا رہا ہوں یہ آج کے مطلع کی بلکل ارشاد ارشاد آپ نے اپنی روح میں مثالوں کو اچھا ہے سمجھ دل کے رشتے اکثر پھوک جائے کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ آپ نے آپ دعاوں میں اور نماز کے جنبال وقت آپ کو دعا بھی دیتے ہیں اور میں پوشی کر رہا ہوں کہ ایسے نف کر دوں آپ سے اس مجھے کب آ رہے ہیں لوڑ انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ ہم جلد انشاءاللہ ہم ملیں گے اور اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں بہت سارے طاقتیں دیں بہت سارے پاورز اللہ آپ کو عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو بہت ساری آسانیہ تقسیم کرنے کی عمت اور طاقت اگرہ فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ حافظ بہت اچھی بات ہے اور بہت زبردست بات ہے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے ہم کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے ریڑ کے آسانیہ جو دل کا جو ہے دل کا جو معاملہ وہ کیسے بہتر کیا تو دیکھیں دنی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ دماغ سے کنٹرول ہو جاتے اچھا میری یہ اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ میری بیعث ہوئی تھے ایک بہت سے لوگوں سے میری بیعث اس پہ کہ مقصد میں ریسرچ کے مطابق تاخرکار کے مطابق بتاتا وہ اپنے سے بتاتا لیکن جو وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بس صرف یہ جو سب چیزیں دل سے کنٹرول ہو جاتے ہیں یعنی بہت شیلوگوں آج کل کی یہ ثبوت کے ساتھ ساتھ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل سے دماغ بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں دلی کنٹرول کرتے ہیں سارا کچھ دل سے سب کچھ ہو جاتے ہیں بلخصوص ایسے طبقہ جو یہ پیار شاعر کی جو چکروں میں ہوتے ہیں یہ تو بس وہ دل کے نقشے بنا جو یعنی وہ لڑکی کو بیج نے کیا لڑکے لڑکے تو اس میں ان کا جو دل کا معاملات ہے اور شیر شاعری سارے دل پہ ہیں اب نفسیات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں ریسرچ ایک ایتھینٹک جو ہمارے پاس ثبوت آتے ہیں تو وہ علوم تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ دماغ سے کنٹرول ہوتا دل سارا اور میڈیکل بھی یہ کہتے ہیں اب آتے ہیں کہ اب مجھے باقی نہیں پتا کہ باقی علوم کے حوالے سے کیا ہے میں نے یہ دو جزو کے حوالے سے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں دل پہ دل کی معاملے پہ ایک کال ہول پہ السلام و علیکم والیکم سلام سر کیا نے آپ کے جی الحمدلللہ کا شکر ہے کون بات کریں عبدالحق بات کروں سے کراکی سے زفر میں آپ کا اٹھوڈنٹ ہو عبدالحق جے عبدالحق صاحب ماشاءاللہ عبدالحق کیا زبردست نام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جے کیا کہنا چاہتے عبدالحق صاحب میں نے جو آپ سے سمدر جو ہے اس سے مجھے بہت سائد ہوا کون پیٹنس ماشاءاللہ جو ہمارے عرڈ کے مسجد ہیں ہمارے بتیجت ہیں ان کا ہم نے اسی حوالے سے اس کو علیم کروایا تو ماشاءاللہ اور پین تھا عرڈ کا بہتر ہوگی ماشاءاللہ اللہ شکر عرڈ کا پین غائب ہوگی ختم ہوگی بہت اللہ کا شکر ہے بہت ہمارے ساتھی انہوں نے آج نماز کے بعد آوں گا جو ہے میں اس سے سلے رہنگا رابطہ کروں انشاءاللہ اس کو بہت اچھے بات ہے اللہ کو بہت ساری خوش ہیں اور خوش ہیں اللہ تعالی آپ کو جو اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ جو پیچیدہ محبناز آڈ کے اور دوسرے اس پینت کر رہے ہم سب اللہ توفیق دے کرنے کو اور آپ کو بھی اللہ سے توفیق دے جاری رہے صحیح جو پریشانیاں ہیں بیماریاں ڈیزیز ہیں ان سے متعلق جو آپ نے میکچے دیا سمجھایا جو کہا انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل اچھے عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں گے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی لیں گے سائیڈ پہ اللہ آپ کو خوشیاں دیں گے اللہ تعالی آپ کو بہت سارے جتنا ٹیم بنتے ہیں دیا سی دیا جلتے ہیں بروشن ہوتے ہیں وہ ہمارا فرض بنتے ہیں تو اس لئے ہم انشاءاللہ دوسروں کے بھی رانمائی بہت سی سٹوڈن رانمائی کرتے ہیں لوگوں کو لے آتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہے نا انشاءاللہ مزید جو ہے چڑھے کے لئے آپ کے پاس رہیں گے انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ مزید لیولز بھی کریں گے بہت اچھا اور اچھا دیل کے امراض جو ہے کیا یہ پوسیبل ہے یہ نیچرل طریقے سے جس طرح سمدہ ہیلنگ نیچرل طریقے سے یہ کیور ہو جائیں سر ابھی دیکھو ہم نے ان کو تقریبا پندس منٹ تک جو ان کو ہم نے سمدہ ہیلنگ انشاءاللہ بہتر ہوگا جو جس طرح بولیا پہنے کے گاتے تھے تو وہ کہہ رہے کہ آج میں نے دو دن سے استعمال نہیں کی ہے یعنی آپ کو سوفی صد یہ یقین ہے کہ سمدہ سے دل کے امراض ٹھیک ہو رہے ہیں ضرور انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ورڈ موس پاورفول ہیلنگ انرجی سمدہ ہیلنگ سسٹم ہے یہ بلکو صدی بہت اگرم مطلب جس طرح وہ میڈیسن کھا رہے تھے مجھے لے جائیں میں نے کہا لے جانے کی ضرور نہیں آپ کر سکتے ہیں ان کے پاس لاتے ہوتی ہیں آپ خود اپنا علاج دور کر سکتے صحیح یہ پورا ہیلنگ سسٹم ہے ہیلنگ کا دنیا ہے تو ورڈ موس پاورفول ہیلنگ سسٹم سمدہ بہترین ہے بہترین ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے الحمدللہ جو کوئی لیتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں تو یہ اپنا لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر ٹھیک ہے بلکل خدا حافظ اللہ حافظ بڑے اچھی باتیں ہو گئی ہیں کہ نیچرل طریقے سے بھی ڈل کے امراض کلیر کیور ہو سکتے ہیں کوئی ایسا طریقہ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ایک ذریعہ برابر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کسی کسی کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور وہ طریقہ دل کو برقرار رکھتا ہے دل کو آرام دیتے ہیں دل کو سکھ ملتے ہیں کیونکہ دل تو دل ہے لیکن میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دل کی جو امراض ہے کیونکہ دل جب بیمار ہو جاتا ہے تو مزہ نہیں آتا ہے دل کے امراض کبھی بہت ساری ہے لیکن میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں چلو رہنے دو جو بی سمدہ سی تو الحمدلللہ کیور ہو جاتے ہیں تشخیص کریں نہ کریں دل کے بہت سارے امراض ہے لیکن چلو پھر تھوڑا بہت اس پہ بات بھی کریں گے دل کو کمزور بنانے جو جیزیں عوامل جیزیں جو کمزور بناتے ہیں دل کو اس پہ بات کرنا ضروری ہے جو دل کو کمزور بناتے اس پہ بات ضروری کرنی چاہی تاکہ وہ ہم نہ اپنا ہے اس کو ختم کریں دل کے کمزور جو ہے اور دل پہ جو برا اثرات کرتے ہیں وہ آپ کی سب سے جو بترین آپ کی ہے وہ ہے آپ کی ذہنی امراض دماغ امراض اور جو سائیکلوجیکل ڈیزیز اسٹرس ٹینشن ڈیپریشن انزائیٹی خوف آپ کو پتہ ہے جب خوف آجاتا ہے تو دل یوں تڑک رہے ہوتے ہیں دم 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 تو وہ بم 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 یوں کرتے ہیں اور دل جو ہے بلی پریشر ہائی ہو جاتے ہیں اور انسان پسینہ آنے لگتا ہے گھر میں آنے لگتا ہے یا پھر بہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اصاب سی وہ اصاب پر اثر کرتا ہے وہ دل دم 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 ایک کال ہورٹ پہ آتے ہیں پھر بات کریں السلام علیکم علیکم سلام دم دم سب کیا حال ہے الحمدلللہ کا شکر کون بات کریں محمد عیوب ملتان سے محمد عیوب صاحب ماشاءاللہ ملتان بہت اچھی بات ہے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کیا آج آپ ملتان کے عام کھلائے جی ملتان کے عام کھلائیں آپ کھلائیں آپ بلکل عام کھلائیں لازمی کھلائیں اور ملنگ ضرور کھلائیں اچھا مجھے یہ بتائے دل کی کبھی امراض ہوئی ہے دل جی جی دل کا ظاہر ہے بہت سارے امراض ہیں اور میں ہارڈ اٹیک ہے ہارڈ سیر ہے اور پریز کی ڈزیز زہر تاری کی ہے اور یہ سمدہ سے سارا کبر ہو جاتے ہیں جی محمد عیب صاحب اچھا یعنی دل کے امراض جو ہے یہ کبر ہو جاتے ہیں کس چیز سے یہ سمدہ کے لیول سے کبر ہو جاتے ہیں خاص اور پھر فور لیول سے میں ایک عشد کو جو ہے آٹ تاب موڑی تھی فور لیول جو نے دستن سے کیا آچھا تو آدھے گھنٹے بعد جو نے بتایا کہ ہمارے ہارڈ کا پرابلم جو کافی حق اقصال ہوگی الحمدلل اللہ کا شکر بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کا شکر بہت اچھی بات ہے اور آپ نے لوگوں کو تیار کیے ہیں آتے ہیں آگے لیول بہت نے کرنے ہے نا بلکل انشاءاللہ ہم ملیں گے اور آپ لوگوں کو ساتھ ضرور لیائے گا انشاءاللہ اور دہنمائی کرے لوگوں کو ایک بار آئیں ساتھ کیا ہیں کیا فرق پڑے گا نا بلکل کرنے اور انشاءاللہ بلکل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دل کے امراض دل کا اور جو دل ہے اور دماغ ہے آپ کے نظر میں دل اور دماغ میں کیا فرق ہے اور کیا دل دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں یا دماغ دل کو کنٹرول کرتے ہیں یہ دونوں جی ہیں کہ دماغ اکام تو ہے نا کہ باڈی کے اندر تمام میسیجز کو لینا اور دینا نہیں یہاں پر کنٹرول کے بات بھی آجاتے ہیں دل کس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جو دماغ ہے جو آساب ہے جو دماغ ہے وہ کیا کنٹرول کرتے ہیں دماغ تمام باڑی کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اچھا اچھا اور دل ہے اس کی میرے حال انرجی سپلائر ہے دل جو خون سپلائر ہے نا وہ انرجی آپ پروائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ دماغ گھرد دل سب اپنے فانکشن میں رہتے ہیں صحیح 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 ماشاء اللہ یعنی دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے دل بھی دل دماغ کے تابع ہے لیکن انرجی سپلائی کرنے آرگن وہ دلی ہے صحیح دلی ہے صحیح دلی ہے وچ می آن ہک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایری مورننگ ایٹ ایم 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 بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائیور موس پاورفل ہلنگ انہیجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ رات اللہ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مصطفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشید دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس ان ویزیت سمدہ ہلنگ تو تماغ ڈیڑھ ہو جائے گی سب چیزے ڈیڑھ ہو جائے گی ہاں بالکل صحیح وہ بوڑے کے ہر حصہ بڑے اہم اگر سانس رک جائیں تو بے سانس اگر پیپڑے نہیں ہے تو بے جب اکسیجن نہیں ملتا بوڑے کو تو بھے بوڑے رک جائیں گی ختم اکسیجن سپلائی خون سپلائی کرتے ہارٹ نا بلڈ کے ذریعے ہاں تو اگر پیپڑے نہیں ہیں پیپڑے نہیں پھر وہ سانس نہیں لے سگر اکسیجن جب آتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں وہ دوسرے اسو تک کیسے پنچھا دیں گے تو پوسیبل نہیں ہے نا جی جی تو وہ بھی تو لیکن کنٹرول کہاں سے ہوتی ہے یہ ضروری ہے دماغ کنٹرول کرتے ہیں دماغ کنٹرول کرتے ہیں پوری بوڑی کو اور وہ ہی سے ان کے ایک یونٹ سے بنائی ہوئی ہے جہاں پر عطام ہو رہی ہر جگہ پہ نا یہ بڑے اہم ترین ہے کہ ہم اس کو سمجھ لے دیل کیا ہے نا جی تو دیل کے کبھی کبھی درکن بڑھ جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی خوشی زیادہ ہو یا غم زیادہ ہو یا کوئی ایکسرسائز زیادہ کر لیں وہ ظاہر اپنی ہارٹ بیش تیز ہو جاتے ہیں آچھا کبھی خوشی میں آپ کو درکن بڑھ جاتے ہیں بلکل بڑھتی ہے مصال کے طور پر کون سے خوشیوں میں کوئی بڑی خوشی کوئی مطلب ہے کہ کوئی اچھی سیکسس مل جائے یا کوئی اچھی کیس مل جائے شادی ہوئی ہے محمد عید صاحب بلکل میری شادی ہوئی ہے اور میں میسیز کے علاقے میں ہی تو آپ سے کنٹیٹ کیا ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا میسیز میری زہنی طور پر توڑی پریشان ہے آہا آہا تو آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ کونج رہنا انرجیز کر کے کپڑے سے کونگی دی انرجیز اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے نہیں مطلب ہے ہاں پہلے سے بیسر ہے پہلے سے بیسر ہے اچھا تو چلو آپ کرتے رہے اور ایڈوانس لیول انشاءاللہ وہ بلکل اسے کلیر ہو جائیں گے کیور ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا جو پہلے بار آپ کے جب آپ کو پہلے بتا آپ کے ارینج میریج ہوئے نا یہ اچھا جو پہلے بار آپ جب آپ دونوں پہلے بار جب آپ کے شادی کا جو آپ کو بتایا کہ آپ کی شادی کر رہے ہیں ہم آپ کو یا آپ کی منگنی ہو رہی ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی کی نہیں نہیں اس وقت نہیں کہہ سکتے جی وہ نارمل روٹین کے بات ہے اچھا یہ نارمل ہے صحیح صحیح اچھا ٹھیک ہے ہاں یہ تو صحیح بات کریں اچھا تو دل کی دھڑکن جو بڑھتے ہیں وہ اصاب پہ اثر آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اس لئے دل کا خبر ملتے ہیں اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتے ہیں تو سب سے جو ضروری بات ہے ہمیں سٹرس ٹینشن ڈپریشن اور ایسی جزوں سے دور رہنے چاہیے وہ ان سے بھی دل کی درکل بلکہ ان سے تو پھر وہ ڈیزیز ٹائپ بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو وہ سٹرس کو کم کریں اور یہ چیزیں جب آپ کم کرتے تو خود ہی انسان کو نارمل ہو جاتے ہیں نارمل ہو جاتے ہیں آوٹومیٹیکل انسان نارمل ہونا شروع جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے جو آپ اتنا کچھ جانتے ہیں اس بارے میں تو یہ بہت اچھے ورنس ہے لوگوں کو اور یہ بہت اچھے نالج ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے دل کے بارے میں بات کریں اور دل کو پرقرار رکھے اچھا رکھے بہترین رکھے تینک انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ بہت شکریہ دل جو ہے یہ ایک طاقت ہے جو کہ خون کے سپلائی آپ کے ہر ذریعے کو ہر سیل کو جو آپ کے سوٹ ٹریلین سیلز بوڑی میں موجود ہے وہاں تک پہنچاتے اور اگر خون نہ پہنچے تو وہ احصہ ڈیڑھ ہو جاتے ختم ہو جاتے کیونکہ اس خون میں ہر چیز ہوتے اس خون میں اکسیجن بھی ہے اس خون میں جتنے بھی غزائی مواد جو ہم کھاتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں غزائی مواد آپ کو پتہ ہے نہ ملے تو سیل کام نہیں کریں گے پھر ڈیشیوز کام نہیں کریں گے پھر پورا حصہ کام نہیں کریں گے پورا جو آپ کے مسئل ہے وہ کام نہیں کریں گے اور وہ پورا سسٹم ہی کام کر بند کر دیتے ہیں کہ وہاں خوراگ کی چیزوں کی ہر چیز کی سپلائی نہیں ہو رہے تو بات ختم ہو جاتا ہے ایک بہتری نظام ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے بہت خوبصورت نظام لیکن اس کا خیال رکھے تو اور اچھا ہو گئے اور نیگیٹیوٹی چھوڑ دے نیگیٹیو بولنا چھوڑ دے نیگیٹیو کرنا چھوڑ دے یہ چیزیں چھوڑ دے تو آپ دل امراض کم ہو جائیں گے دل آپ کے بڑے اچھے رہیں گے بوڑی کی تمام حصے آپ کے نورمل رہیں گے اچھے رہیں گے عمر آپ کے زیادہ ہو جاتے ہیں چست اور طاقت ور رہتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ایندہ نسل کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے جو نسل ہے ہمارے وہ نسل در نسل چلتے جب آپ مصبت ہوتے اچھے ہوتے سہت مند ہوتے تو ایندہ نسل بھی آپ کے سہت مند ہوتے بہت سے لوگ جوانی میں لالچ میں آجاتے لوگوں کے ساتھ داغہ کرتے اور وہ جائز سمجھتے اور وہ برائی کو جائز سمجھتے تو برائی جب انسان جائز سمجھتے ہیں اس کے دل مطمئن نہیں ہوتے قلب سکون نہیں ہوتے اس لئے اس کے احساب اس کے ضمیر جو کہتے ہیں اس کو اور سے نام میں لے رہوں اب یہ چیزیں کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضرور ہے اگلے پرگران تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے ضمیر قبول نہیں کر رہے ہوتے تو لیکن خود تو کہ رہے ہوتا ہے وہ چیز لیکن ضمیر قبول نہیں کر رہے جو چیز ضمیر قبول نہیں کرتے بوڑی پہ بور اثر کرتے اس لئے یہ برائیاں چھوڑ دیں بچپن سے یا آپ نوجوانی سے بس سٹارٹ کر دیتے دوکہ چالا کی اور یہ چیزیں وہ سیکھ لیتے اور یا تو مووی سے سیکھتے ہیں یا ٹرامو سے سیکھتے ہیں یا بزدل بھی کچھ لوگ سیکھتے ہیں بلکل اس چیزوں سے بزدل بھی بن جاتے ہیں تو بزدل وہ لوگ ہوتے آج کل یہ سائیکلوجی نے ثابت کی بزدل وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھگا کرتا ہے جو بورا کرتا ہے کیونکہ وہ کونفیڈنس نہیں ہوتا ہے احساسی کمتی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ نیگیٹیو ویس اپنے کچھ کمانا چاہتے یا جیلیس لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ تو بہت بوری عذاب کی ہوتے اور بہت بوری طریقے جیس پروفیشنل جیلیس ہے اگر پروفیشنل کوئی جیلیس انسان ہے تو ان میں وہ احساسی کمتی کا شکار ہوتے اور وہ ان کا خدا پہ بروسہ نہیں ہوتا ہے وہ بروسہ ہوتا ہے ان پہ ان کو خدا نہ کرتا کوئی ان کے جو کمپیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جو کمپیٹیٹر ہے ان کے ساتھ وہ اگر آگے آ جائیں تو وہ اس کے تکانداری بیٹ جائیں گے اس وجہ سے وہ جو ہے امراض کا اور احساس کمتی کا شکار ہوتے ایک کال ہور پہ اسلام علیکم 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 نائیم بات احمد نائیم لاہور تو وڈی گل آج لاہور تو کال زندی رہندی ہے اچھی گل بلکل الحمدللہ آپ ٹھیک ہے اچھے ہیں بہت 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 اچھا اللہ کا شکر بہت اچھی بات تو کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں دل 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 کے معاملہ تو بڑے سنجیزہ اور اہم ہوتے ہیں دل دل بڑے اتیاد سے بات کر لیا کرو دل کے معاملہ ہے نا تو دل کیسا ہے آپ کا دل میرا اور دل اللہ بلکل ٹھیک ہے پریش ہے اچھا ماشاء اللہ مسلہ نہیں ہے یعنی بہت اچھا ہے دل بہت اچھی بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے بس میں نے ایک پیشن سے ان کو پریش کیا تھا اچھا کہا ان کے وال بند ہے تین پر چل رہے ہیں کیا کیا ہو ماشاء اللہ ماشاء ماشاء کم سے کم دل کے سکون تو ہوگا نا ان کو نا بلکل سکون ہے ان کے لئے ہاتھ تی بہنی ہوتے سئی 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 ہاتھ ہاتھ تی بہنی ہوتے سئی اچھا تو یعنی اب ہاتھ پاؤں سی دھ نہیں ہوتا اب صحی ہے سی دھ ہو رہے ہیں بلکل صحی چلنے میں ہوتی تی ہوتی ظاہر ہے وہ خون کے سپلائی کم ہو جاتے ہے نا تو اس صورت میں ہاتھ پاؤں آکڑ جاتے تو اس کا مطلب ہے اب سپلائی صحی ہو گئے نا بلکل اللہ اور کوشش دیں گے ٹھ کچھ بلکل کچھ گریب ہے اس لئے براتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اللہ مدل کرے گا چلو اللہ کرے گا انشاء اللہ کوشش کریں کوئی انشاء اللہ کئی نہ کئی سے کر لیں گے جب ہم ملیں گے تو ضرور پھر میری سے بات کرو نا ان کا کئی نہ کچھ نہ کچھ کرتے ہم بہت اچھ بات ہے اور آپ نے لوگوں کو تیار کی ہے کی نہیں ہاں ہم میرے ساتھ آئیں گے انشاء اللہ بہت اچھا فرض بنتے ہیں سٹوڈن پہ کہ ہم اپنے لئے جو بھی چیز پسند کرتے وہ دوسروں کے لئے پسند کریں اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت سے خوش دیں بہت سی طاقت اعتاف فرمائیں گے انشاء اللہ بلکل انشاء اللہ بہت اچھ بہت اچھ اللہ آپ کو اور خوش دیں اور طاقت اعتاف فرمائیں آپ جیسے سٹوڈن اگر ہیں ہماری ساتھ ہیں انشاء اللہ ہم دنیا تک یہ تو ایک سبتہ ہے ایک علم ہے ہم نے تو آگے پہچانا ہے بہت اچھ بات ہے انشاء اللہ بہت اچھی بات ہے بہت طاقت بات کی ہے آپ نے دل کے بات کی ہے اور یہی باتیں دل کو طاقت بناتے ہیں جو انسان مصبت سوچے اچھا سوچے طاقت بار سوچے پاورفل سوچے کہ ہم نے تو حاصل کرنا ہی ہے انشاء اللہ بہت اچھی بات بہت کچھ حاصل کرنا بہت شکریہ اللہ حافظ جی لاہور تو بڑی فون آندے رہندے ہیں ماشاءاللہ بڑی گل ہے آج لاہور دے لوگ لاہوری جاگ چکے ہیں اور کال کرتے رہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور کیونکہ دل کا معاملہ ہے دل کی بات ہے تو لاہور جاگ لاہور جاگ پاکستان دل ہے ایک اللہ اس واسدے لاہور دے لوگ زیادہ کال کردیں دے موسیقی ورنیگ ڈیوی ہاتھ ویلتھ 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 بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپی ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں مزیر مزیر طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی معورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم سو ہمیں آتے ہیں کہ دوبارہ ایک بار یہ دل پہ بات کرتے ہیں دل کے صرف نہ نفسیاتی اور دماغیہ سبیر دل پہ اور بھی عوامل اثر کرتے ہیں دل پہ آواز جو ہے جو زیادہ گاڑیوں کے جو آوازیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی پولوشن ہیں یہ بھی اثر کرتے ہیں اور جنگ فوڈز کھانا بہت زیادہ مرغن گزائیں کھانا یہ بھی دل پہ پورا اثر کرتے ہیں اور ایکسرسائز نہ کرنا یہ بھی دل پہ بہتر بہترین اثر کرتے ہیں کیونکہ مومنٹس دل کو بہت اچھا رکھتے ہیں تازہ رکھتے ہیں اور جو لوگ صبح دیت تک سوتے ہیں یہ لوگ بھی کافی امراض کی شکار بھی ہو جاتے ہیں اور پروبلم بن جاتے ہیں ان کو کیونکہ صبح کی جو ہوا ہے ساف سوتی دل کو بڑا اچھا لگتا ہے رات کو جلدی سونا ضروری ہے نیند کو پورا کرنا ضروری ہے جو لوگ نیند نہیں لیتے ہیں اور جو لوگ سوتے نہیں ہیں نیند نہیں لیتے ہیں صحیح پرابر طریقے سے وہ بھی دل پہ اثر کرتے ہیں اور بیانے بے سکونی تینشن دپریشن کیسے چیزوں کو جو ہے نا اپنے سے دور رکھیں تو دل بہت اچھے ہو جائیں گے ایک کال ہورڈ پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آئیشہ کیسی اچھی ہے بلکل ٹھیک الحمدلہ باقی میرے عزیز سٹوڈنٹ میری پیارے پیارے سٹوڈنٹ سب ٹھیک ہے آنڈی سب ٹھیک ہے اچھا اللہ کا شکر ہے آپ کے والد والدہ سب ٹھیک ہے آنڈی ماہ صلی اللہ سب ٹھیک ہے جی میرے سلام سب کو کہنا خالد صاحب کو تمام لوگوں کو آج دل کا معاملہ ہے آئیشہ دل کی بات ہو رہی ہے کیا دل کبھی آپ دل کا کوئی پیشنٹ آئے آپ کے پاس یا یہ دل ہو کیا چیز ہے ہاتھ کیا چیز ہے جی بلکل سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کیا کہوں میں اس مارے میں کہ یہ مطلب کہ اگر کسی کو کے مسئلہ ہو ہارڈ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کو مطلب کہ اگر کسی کا وال باند ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ سمدہ سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے سمدہ سے اس کا علاج ممکن ہے پوسیبل ہے جے جے آئیشہ بات یہ ہے کہ سمدہ سے تو علاج ممکن ہے لیکن یہ دل اور دماغ ان دونوں میں فرق کیا ہے دل اور دماغ میں فرق کیا ہے دل دماغ میں فرق کیا دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے یا دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے صحیح ہے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے بلکل صحیح کہاں بلکل صحیح بات کہی اور اچھا عائشہ آپ کو کبھی دل کے امراض کی جو لوگ ہے نیچرل طریقے سے قدرتی طریقے سے کسی کا علاج کیا آپ نے سمداز سے یا کسی بھی طریقے سے اچھا عائشہ ہے بہت اچھا بات ہے بہت اچھا بات ہے اچھا تو آپ لوگ آپ کے جو جتنے آپ ہماری تمام سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ پوری خاندان پوری فیملی میمبرز آپ کے سٹوڈنٹس ہیں تو فراز سٹوڈنٹ ہے فراز آپ کا جو بائی ہے کہنا میں ان کا جواد 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 صاحب جواد ہاں جواد جواد جی تو جواد ماشاءاللہ چلا گیا ہماری کا نہیں کھل وہ نہیں گیا ابھی اس نے جانا لندن وہ بھی جزے کے لئے کھا رہا ہے اس سے لگ جائے گا تو وہ چلا جائے گا اچھا لندن جانا انہیں تو پہلا بھی وہی رہتا تھا نا جی پہلا زہین پہ جا ہوا تھا کوئی چیز رہا کرنے کے لئے صحیح ہے تو دیکھیں تمام کے تمام آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے اور تمام کسی نے کسی نے کسی کا دل کا کوئی پرابلم تو ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہوگا علاج کیا ہوگا کہ پرابلم کیا تھا اور علاج کیسے ہوا کیونکہ آج دل کی بات ہو رہے لوگ سننا چاہتے ہیں اللہ سے شکر ہے ہمارے گھر میں ہارڈ کا تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آئی ہم تک مطلب کہ میرے پاس ہارڈ کا کوئی پیشنٹ آیا ہے ایک پیشنٹ آیا تھا ان کو شوگر تھی اور ان کو تھا ہارڈ کا بھی کوئی پرابلم تھا ان کا میں نے علاج کیا ڈیسٹین سے بھی کیا اور سراوہ پانی کاراں وہ میرے پاس نہیں آسکتی تھی پانی سے مطلب انجاز کر کے دیا تو ان کو کافی فرق پڑا لیکن ان کی اپڈیکت ہو گئی ہے میرے ٹیچر ہے ان کی مدد تھی ان کا کیسا تھا ہمارے ہمارے گھر میں تو ہارڈ کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے انہا لیلہ و انہا اللہ راجوں چلو اللہ نے ان کو سکون تو ملا قلبی سکون نا ان کو کافی ٹھیک ہو گئی تھی وہ ان کو کافی زیادہ پرابلم تھی لیکن ان سے میں نے کیا تھا ان کو سمدہ سے یہ تو وہ کافی بہتر ہو گئی تھی ٹھیک ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اللہ نے پورا کیا ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا بھی کوشش کیا جائے انسان possible نہیں ہے کہ ان کو رکھا جا سکے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں بہت اچھی بات ہے اور اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت اطاف فرمائے اللہ آپ کو آپ لوگوں کو اور طاقتیں کچھ لوگوں کو تیار کیے ہوئے ہیں کہ آئیں اور سمدہ لیں سمدہ کو ہن جب انکل میں نے کافی سارے لوگوں کو بولا اس بارے میں تو کچھ مطلب کے کچھ کے سمجھ لیں آپ کے میری فرنس نے ان کو بتایا تو وہ ان کے پیرنس کو معانتے بھی میں نے اپنی فرنس کو بولا تھا نہیں تو میں ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھی میں نے اور کافی سارے لوگوں کو بولا ہے تو ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب کہ یہ ضرور کرنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ ناسس جو بیمار ہے صرف اس کے لیے نہیں ہے یہ سب کو کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنی لائف کو مزید اچھا بنالی کے لیے صحیح صحیح ماشاء اللہ عائشہ آپ کتنے سٹرانگ ہو گئے کتنے پاورفل ہو گئے اور جیدہ بریو ہو گئی اور اور طاقتور ہو گئی ماشاء اللہ اور کیا آپ ڈیلی گولز ویٹلی گولز منتلی گولز کو آپ صحیح طریقی سے اچھیو کرتی ہے نا بہت اچھا بہت اچھا وہ جو پہلے کیفیت تھا وہ ختم ہو گئے نا پہلے کیا تھا پہلے آپ تھوڑی سے ماہیوس تھے رونا ونا زیادہ آتا تھا آپ کو آپ تو وہ ختم کر دی ہے نا بلکل بلکل ختم ہو گیا بلکل بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ختم کرنا ضروری ہے جب آپ روئیں گے پریشان ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے ماحول پہ پریشان ہوں گے آپ کے ساتھ اچھا وہ ایک تو تھا کہ وہ خوشی کی رونا تھا آپ کا نا خوشی کی جو تھے وہ آپ روتی تھے ایک تو خوشی کی ہوتی ہے نا کبھی کبھی نا رونا آ جاتا ہے ایک سکون آ جاتا ہے قلب سکون آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے نا اور ایک جو ہوتے ہیں جو معیسی ہوتے ہیں انسان کو ایک ہوتے ہیں وہ کہ معیسی معیسی کا رونا گناہ بھی ہے اور وہ بوری اثر بھی کرتا ہے بوڑی پہ صحیح ہے تو اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں اور کوئی اچھے سے خبر سنتے ہیں کبھی کبھی خوشی سی تھوڑے بہت آتے ہیں نا خوشی سے تھوڑا بہت آنسوں آ جاتا ہیں یا کوئی اچھی چیز آسل کر لیتے ہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ لیکن آپ واقعی ایسی تھی اور لیکن اگر معیسی میں انسان روئیں گے تو وہ بہت برا اثر کرتا ہے دل پہ ہارٹ پہ بہت برا اثر کرتے ہیں تو اس لئے ہارٹ جو ہے اس کو اچھے رکھنے کے لئے ہمیں سوچنا جو ہے ایسا سوچیں جو منفی سوچیں جو نیگیٹیو سوچیں کمزور سوچیں کہ میں کچھ نہ کر سکتا کر سکتی میں اس قابل نہیں ہوں میں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ دنیای لالچ میں انسانہ جاتے ہیں یا بہت نیگیٹیو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کمزور سا سوچتے رہتے ہیں اور کمزور سے سلوک کرتے ہیں پلیننگ ہوتے ہیں ان کے تو وہ اس کو پھر دلی امراض میں لوگ مفتلا ہو جاتے ہیں انجائنا وغیرہ جیسے دین تنگ ہو جاتے ہیں بلڈ پیشر بے ہائی ہو جاتے ہیں اور بہت سے امراض آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے تو انسان کو ہمیشہ اچھے سوچنے چاہیے خوشی اور سکون لانے چاہیے اور اپنی ماحول میں خوشی انیجیٹک ہونے چاہیے جو اللہ نے نام پر مقرد کیے ہیں جو بھی ہے پشکلات جو ہے وہ آ سکتا ہے اسے لڑ سکتے ہیں ہم اس کو ختم کر سکتا ہے وہاں کر رونے سے اور مایسی سے اوسیبل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمارے دل پہ ہمارے ہارٹ یعنی بہت برا اثر کرتا ہے ہمارے ہارٹ کو امراض میں مفتلا کر دیتے ہیں یا تو والز بند ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دل کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے خون کے سپلائیز صحیح نہیں ہوں گے اصاب صحیح نہیں ہوں گے اور پاکی بوڑی صحیح کام نہیں کریں گے اکسیجن کے سپلائیز صحیح نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کے جو سوٹ ٹریلین انیرجی سنٹرز ہمارے بوڑی میں اس کو سپلائیز صحیح ان کو جو غذا ملتے ہیں جو چیزیں ملتے ہیں جو غذایی میٹریل مواد جو ملتے ہیں ان کو وہ نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے دل پہ بھی ہر سسٹم پہ پورا اثر کرتے ہیں صحیح عائشہ ہاں ماشاءاللہ آپ تو بہت گریٹ ہو گئی اور آپ سب ہی ماشاءاللہ بہت بہت اچھے ہیں بہت بہت پیارے ہیں اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں اور طاقت عطا فرمائیں اور آپ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آ جائیں اور وہ سیکھیں انشاءاللہ ملیں گے پھر تینکو آپ نے ہمیں یاد کیا سب کو سلام کہنا میرا شکریہ اللہ حافظ پرگرام کا وقت نہیں ہے آپ کو ایکسرسائز بھی بتا دے اور دل کے امراض اور دل کے جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ بات ہو گئے سبھی جو ٹینشن ہیں ہمیں جو اس پہ زیادہ باتیں ہو گئے ہمیں آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنا جو علاج ہے وہ کیسے کریں اور آدرز کی کیسے کر سکیں ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ماحول کو اگر آپ کی ارکیت کسی کو دل کے امراض تو اس کو خوش رکھیں ان کو طاقتور رکھیں ان سے مایسی سے نکال دیں ان کو اور یہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقت ہے بریفہ اور ہے فورس ہے اور یہ ہمیں نجات دلاتا ہے ہر چیز سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نجات دلا سکتے ہیں تو اس لئے اپنا خیال رکھیں اپنے دل کا خیال رکھیں اور اپنے ارگر کی تمام دلوں کا خیال رکھیں اور تمام دلوں پر راج کریں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ہر دل میں بسیں اگر انسان اس دنیا سے جاتے ہیں تو اعظام مفید اور اچھا انسان کے طور پر اس دنیا میں پہچاننے چاہے اور لوگوں کی دلوں میں رہنے چاہے تو اس لئے اپنے ڈاکٹر عبدالسامد کو اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں بہت اچھے اور اسی طرح کسی موضوع کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کرے جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ورد موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اینڈ ورد موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور میرےitz کامدہ ہلنگ بناید